موزز ناظرین السلام علیکم میں آپ سب کو چاند ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو انگولا کے بارے میں اہم معلومات فراہم کروں گا اور کچھ دلچسپ حقائق بتاؤں گا جو آپ نے یقینا کبھی نہیں سنے ہوں گے انگولا جمہوریہ جنوبی افریقہ کے مغربی ساحل پر واقعہ ایک ملک ہے یہ افریقہ کا ساتھاں سب سے بڑا ملک ہے انگولا کا عادر الحکومت اور سب سے بڑا شہر لوانڈا ہے بارہ ناک چھالیس ہزار چھے سو بیس گلومیٹر پر انگولا دنیا کا تئیس ہاں سب سے بڑا ملک ہے جس کا سائز مالی فرانس یا ٹیکساس سے دگنا ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکان کو پرس کر دیں تاکہ میرے آنے والی فیڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے انگولا کی عبادی دو کروڑ تر تالیس لاکھ تریاسی ہزار تین سو ایک بشندوں پر مشتمل ہے انگولا کی سمت جنوب میں نمیبیا مشرق میں زیمبیا شمال مشرق میں کانگو جمہوریہ اور مغرب میں جنوبی بہرہ اوکیانوس کی سرخدوں سے ملتی ہے شمال میں کمینڈا ساحلی فضلے کے شمال میں جمہوریہ کانگو اور جنوب میں جمہوریہ کانگو کی سرخدیں ہیں انگولا کا درال حکومت لوانڈا ملت کے شمال مغرب میں بہرہ اوکیانوس کے ساحل پر واقع ہے مارچ دوہزار سولہ تک انگولا کو اٹھارہ سوبوں اور ایک سو باٹھ بلدیات میں تقسیم کیا گیا ہے بلدیات کو مزید پانسو انسٹھ کمیونز میں تقسیم کیا گیا ہے انگولا کی پرتگالی ثقافت اور خاص طور پر زبان اور مذہب کے لحاظ سے اور انگولا کی دیسی نسلی گروہوں کی ثقافت جو بنیادی طور پر بنٹو ثقافت سے بہت زیادہ متاثر ہے انگولا کی زبانیں اصل میں مختلف نسلی گروہوں اور پرتگالیوں کے ذریعے بولی جاتی ہیں جو پرتگالی نو عبادیاتی دور کے دوران متعرف کروائے گئیں اسی ترتیب میں سب سے زیادہ بولی جانے والی دیسی زبانیں امبوڑو کمبوڑو اور کیکینگو ہیں اور پرتگالی اس ملک کی سرکاری زبان ہیں اگرچہ پرتگالی زبان میں روانی کرنے والے یا پرتگالی زبان کو پہلی زبان کے طور پر بولنے والے افراد کی صحیح تداد معلوم نہیں ہے لیکن دو ہزار بارہ کے متعالیہ میں بتایا گیا ہے کہ پرتگالی عبادی کی انتالیس فیصد عبادی کی پہلی زبان ہے دو ہزار چودہ میں انگولا میں انسٹیٹیو نیسیب نالڈی ایسٹیٹا سٹیکا کے ذریعے کروائی گئی ایک مردم شماری کا تذکرہ ہے کہ انگولا کی تقریباً پچیس شارعہ آٹھ میلین بشندوں میں سے ایک شارعہ پندرہ فیصد پرتگالی کو پہلی یا دوسری زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں انگولا میں تقریباً ایک ہزار مذہبی جماتیں ہیں جن میں زیادہ تر عیسائی ہیں اگرچہ قابل اعتماد عداد و شمار کوئی وجود نہیں رکھتے لیکن اندازے کے مطابق یہ عبادی کا نصف سے زیادہ کتھولک ہیں جبکہ وہ عبادیاتی مدد کے دوران مطارف کرائے گئے روٹ، سٹینٹ، گرجہ گروں کی پیروی کرتے ہیں جماعتیں بنیادی طور پر وستی پہاریوں کے اویم بینڈوں اور سخلی خطے کے درمیان ہیں اگرچہ قانون کے مطابق انگولا میں تعلیم لازمی اور آٹھ سالوں کے لیے مفتح ہے لیکن حکومت کے مطابق اسکولوں کی امارتوں اور استاذہ کی کمی کی وجہ سے ایک فیصد طلبہ تعلیم نہیں لے رہے ہیں طلبہ اکثر سکول سے متعلق اضافی اخراجات کی اداگی کرتے ہیں جن میں کتابوں اور سمان کی فیص بھی شامل ہیں حیزہ، ملیریا، ریبیج اور افریقی نقصیر کی وبا جیسے ماربرگ، ہمبرجک، بہار کی وبا ملک کے متعد حصوں میں عام بیماریاں ہیں اس ملک میں بہت سارے خطوں میں تپ دک کے زیادہ واقعات اور ایچ آئی وی کے پائے جانے کی شرق زیادہ ہے ڈنگی، فیلی آریاسس، لشمانی آسس اور آنکوسی آریاسس کیروں سے لگنے والی بھی دیگر بیماریاں ہیں جو اس خطے میں پائی جاتی ہیں انگولا میں دنیا میں بچوں کی اموات کی شرق سب سے زیادہ ہے اور دنیا کی سب سے کم متوقع زندگی کی توقعات ہیں انگولا کا باسکٹ بال سب سے مشہور کھیل ہے اس کی قومی ٹیم یارہ بار افرو باسکٹ جید چکی ہے اور بیشتر ٹائٹلز ریکارڈ اپنے نام کر چکی ہے انگولا چار بری بندر گاہوں اور برپور قدرتی وسائل کے ساتھ ایک ہزار چھ سو کلومیٹر سخلی پٹی کا حامل ہے یہ امکانی طور پر افریقہ کے ایک امیر ترین مالک میں سے ایک ہے انگولا میں ہیرے تیل سونا تامبا اور برپور ورڈ لائف جنگل جواشم اندن ہیں ازادی کے بعد سے تیل اور ہیرے سب سے اہم اقتصادی وسائل رہی ہیں انگولن خانہ جنگی میں سمال ہولڈر اور شدرکاری زراعت میں ڈرامائی طور پر کمی واقعہ ہوئی لیکن دو ہزار دو کے بعد اس کی بخالی شروع ہو گئی اس کے علاوہ عالمی بینک کا تخمینہ ہے کہ انگولا کی وافرز رہی زمین کی تین فیصد سے بھی کم کاشت کی جاتی ہے اور جنگلات کے شعبے کی معاشی صلاحیت بری حد تک غیر استعمال شدہ ہے یہاں عبادی کا میار زندگی کم ہے اور انگولا میں زندگی کی توقع دنیا میں سب سے کم درجہ بندی میں ہے جبکہ بچوں کی اموات بھی سب سے زیادہ ہے انگولا کی معاشی نمو انتہائی ناہموار ہے کیونکہ اس ملک کی بیشتر دولت عبادی کی گیر متناسب چھوٹے شعبوں میں مرکوز ہے دو ہزار آٹھ تھک امریکی محکمہ خارجہ کا اندازہ ہے کہ مسلم عبادی اسی ہزار سے نبے ہزار ہے جو عبادی کا ایک پرسن سے بھی کم ہے جبکہ اسلامی انجمن انگولا یہ اعتداد پانچ لاکھ کے قریب رکھتی ہے مسلمان زیادہ تر مغربی افریقہ اور مشرقی وسطی خاص طور پر لبنان کی تاریکین وطن پر مشتمل ہے حالانکہ کچھ مقامی مذہب پسند ہیں انگولا کی حکومت کسی بھی مسلم تنظیم کو قانونی طور پر تسلیم نہیں کرتی ہے اور اکثر مساجد کو بند کر دیتی ہے یا ان کی تعمیر کو روکتی ہے دو ہزار تین کے بعد سے چار لاکھ سے زیادہ کانگولیسی تاریکین وطن کو انگولا سے بے دہل کر دیا گیا ہے انیس سو پچھہتر میں ازادی سے قبل انگولا میں تقریباً تین لاکھ پچاس ہزار پر تگالی کی کمیونٹی تھی لیکن ازادی اور اس کے نتیجے میں خانہ جنگی کے بعد بڑی اکثریت باقی رہ گئی تاہم حالیہ برسوں میں انگولا نے پر تگالی اقلیت کو بازیافت کیا ہے انگولا کا علاقہ پہلو تک دور کے بعد سے عباد ہے جس میں مختلف قسم کی نسری گروہوں قبائل اور ریاستوں کی مذہبانی کی جاتی ہے انگولا کی قومی ریاست پر تگالی نو عبادیات سے شروع ہوئی جس کی شروعات ابتدا میں سخلی بستیوں اور سولمی صدی میں قائم تجارتی خطوص سے ہوئی ایک طویل استعمار کے حلاف جدوجہت کے بعد انیس سو پچھہتر میں مارکسی لینسٹ عوامی جمہوریہ انگولا کی حیثیت سے ازادی حاصل کی گئی جو یک جماعتی ریاست تھے جسے سوویت یونین اور کیوبا کی حمایت حاصل تھے انگولا کی ازادی کے لیے حکمران عوامی تحریک اور ریاستہ متحدہ اور رنگ پرداری جنوبی افریقہ کے تعاون سے بھاگی کمیونسٹ محالف نیشنل یونین برائے انگولا کی مکمل ازادی کے مابین ہانا جنگی دو ہزار دو تک جاری رہی ریاست اس وقت سے نسبتاً مستحقی مواحد صدراتی آئینی جمہوریہ بن چکی ہے بنتو کی پہلی ہجرت سے قبل جدید انگولا بنیادی طور پر ہانا بدوش کھوئی اور سان آباد تھا کھوئی اور سان کومے نا تو چروہا تھے اور نہ ہی کاشتکار بلکہ شکاری جمع کرنے والے تھے پہلے ہزار سالہ قبل مسیح میں بنٹو کی شمال سے آنے والے لوگوں نے ان کو بے گھر کر دیا جن میں سے بیشتر کا امکان اسی شمال میں ہے جو آج شمال مغربی نائجیریا اور جنوبی نائجر میں ہیں بنٹو بولنے والوں نے کیلے اور تاروں کی کاشت کے ساتھ ساتھ مویشیوں کے برے ریور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں